ادھنپور اور کپوڑا زلے دونوں زلوں میں گمٹ میڈیکل کالج بننے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اگست 2019 میں ان دونوں زلوں کے لیے 75 گمٹ میڈیکل کالج جو پورے دیش بھر میں بننے ہیں ان 75 میڈیکل کالجز میں دو میڈیکل کالج جمہ کشمیروں میں بنیں گے ایک ہندوارا میں بنے گا اور دوسرا میڈیکل کالج ادھنپور میں بنے گا ان دونوں زلوں کے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کیندر سرکار نے 325 کروڑ روپیہ جو لاغت اس میڈیکل کالج کو پر لگے گی اس کاسٹ کو اپروو کیا ہے اس میں سے 292 یعنی 293 کروڑ کے قریب قریب سینٹرل شیئر ہوگا یعنی کیندر سرکار پیسہ دے گی کپوڑا اور ادھنپور دونوں زلوں کے گارمنٹ میڈیکل کالجز کے لیے اور اس میں سے 75 کروڑ کے قریب دونوں میڈیکل کالجز کے لیے 75 کروڑ ادھنپور میڈیکل کالج کے لیے اور 75 کروڑ روپیہ کپوڑا میڈیکل کالجز کے لیے سرلیز بھی کر دیا گیا ہے یہ دونوں میڈیکل کالجز ابھی فنکشنل نہیں ہیں لیکن اگلے سطر سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان میڈیکل کالجز کو بھی فنکشنل بنا دیا جائے گا تو ان دو میڈیکل کالجز کے فنکشنل ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ فیز 1 میں پانچ میڈیکل کالج جمہ کشمیر میں پانچ میڈیکل کالج جمہ کشمیر میں بنایا گیا اور یہ پانچ میڈیکل کالجز جو ہے وہ فنکشنل ہو گئے ہیں ان پانچ میڈیکل کالجز کی ڈیٹیل بھی میرے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انتناک بارامولا رجوری ڈوڈا اور کٹھوا یہ پانچ میڈیکل کالجز 199 کروڑ ان میڈیکل کالجز کے اوپر لگت لگن 199 کروڑ کے قریب قریب ان میڈیکل کالجز کی اپروڈ کراسٹ ہے 170 کروڑ روپیہ اس میں کیندر کا یعنی 60% شیئر کیندر کا رہے گا اور جمہ کشمیر کے معاملے میں 90% پینسہ جو ہے وہ کیندر سرکار دے گی اور 170.10 کروڑ جو ان میڈیکل کالجز کے پر لگنا ہے وہ 170.10 کروڑ پانچوں میڈیکل کالجز کے لئے ریلیز کر دیا گیا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح سے already ان گارمنٹ میڈیکل کالجز میں کلاسیں بھی لگ رہی ہیں آپ کے لئے یہ جانکاری بھی آپ کو دینا ضروری ہے کہ پانچ میڈیکل کالجز دوسرے فیز میں جمہ کشمیر کے لئے کوئی میڈیکل کالجز نہیں آیا اور تیسرے فیز میں جمہ کشمیر کے لئے دو میڈیکل کالجز ہندوارہ اور ادھمپور کے لئے آنے والے ہیں یہ بھی آپ تک جانکاری میں پہنچا ہوں فیز 1 میں 58 زلو میں 20 سٹیٹو میں میڈیکل کالجز اپروو کیے گئے اور ایک میڈیکل کالجز کی اس سمیں جو اپرووڈ کالجز تھی 99 کروڑ کے قریب تھی ہے فیز 2 میں جو فیبروری 2018 میں 24 نئے میڈیکل کالجز کو اپروو کیا گیا 8 سٹیٹس میں اس میں جمہ کشمیر کا نام نہیں تھا اور فیز 3 میں اگست 2019 میں 75 میڈیکل کالج اور اپروو کیے گئے 18 سٹیٹس اور یونٹ ٹیٹریز میں اور اس میں ہر میڈیکل کالج کے اوپر 325 کروڑ روپیا خرچ ہوگا اور جمہ کشمیر میں بھی ہندوارہ اور ادھمپور ان دو زلو میں گورنٹ میڈیکل کالج بنے جا رہے ہیں important یہ ہے کہ جہاں یہ نئے دو گورنٹ میڈیکل کالج ادھمپور اور ہندوارہ میں بنے جا رہے ہیں وہیں پر جو پانچ existing میڈیکل کالج ہیں اور گورنٹ میڈیکل کالج جمہو اور گورنٹ میڈیکل کالج شرنگر میں جو فیکلٹی کی زبردست شوٹیج ہے اس شوٹیج کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے آپ گورنٹ میڈیکل کالج جمہو جائیں یا گورنٹ میڈیکل کالج کشمیر کی بات کریں دونوں میڈیکل کالجز میں فیکلٹی نہ ہونے کی وجہ سے زبردست پریشانی ان دونوں میڈیکل کالجز کے پرنسپلز کو آ رہی ہے الگ الگ سکیموں کے تحت میڈیکل کالجز میں وہ نئی ریکروٹمنٹ تو کرنا چاہتے ہیں مگر وہ جانتے ہیں کہ ان نئی نئی سکیموں کے تحت جن لوگوں کو انگیج کرتے ہیں بعد میں وہ لوگ پرمنٹ ہونے کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں اور جب پرمنٹ ہونے کی ڈیمانڈ سامنے آتی ہے تو اسی ڈیمانڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے شاید جمہ کشمیر کی سرکار جو ہے ریلکٹنٹ ہے کہ ان گورنٹ میڈیکل کالجز میں نیا سٹاف جو ہے وہ ٹیمپریری بیسز پر دیا جائے اونس اس چیز پر ہے کہ جلد سے جلد جمہ کشمیر پبلک سیروس کمیشن کے ذریعے نیا سٹاف جو ان گورنٹ میڈیکل کالجز میں اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ سٹاف جو ہے ان میڈیکل کالجز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرے مگر سوال یہ ہے کہ جب گورنٹ میڈیکل کالجز جمہ اور گورنٹ میڈیکل کالجز شرنگر ان دونوں جگہ پر زبردست فیکلٹی کی شارٹیج ہے تو پانچ نئے میڈیکل کالجز میں فیکلٹی کی شارٹیج کو ایڈرس کیسے کیا جائے گا اور جو نئے دو میڈیکل کالجز آ رہے ہیں ان میں فیکلٹی کی شارٹی ان میں فیکلٹی کہاں سے لائی جائے گی بہت ساری سکیمز کے اندر سرکار کے سامنے اور جمہ کشمیر کی سرکار کے سامنے ہیں اس میں سے ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ دیش بھر سے چونکہ جمہ کشمیر نے ڈومیسائل کا قانون ہے اس ڈومیسائل کے قانون کے چلتے ظاہر سی بات ہے الگ الگ سٹیٹ سے لوگ یہاں پر تیمپریری بیچسلز پر بھی جمہ کشمیر کے گورنٹ میڈیکل کالجز میں سروڈ نہیں کر سکتے ہیں ہیلتھ ان میڈیکل ایجوکشن ویبھاگ نے جب کشمی سرکار کے سامنے ایک پروپوزل بھی مو کھیا تھا اور یہ ایک اوپینین بھی دیا تھا کہ کوئی ایک میکنزم ایسا پیدا کیا جائے جس میکنزم کے ذریعے کم سے کم یہ انشور کیا جائے کہ ان میڈیکل کالجز میں اگر ڈومیسائل فیکلٹی کی شورٹیج کو پورا نہیں کرتے تو نون ڈومیسائل کے ذریعے اس فیکلٹی کی شورٹیج کو ان میڈیکل کالجز میں پورا کیا جائے تاکہ یہ میڈیکل کالجز فلی فانکشنل ہو ان میڈیکل کالجز میں فیکلٹی کی شورٹیج کی وجہ سے جو لوگوں کو پریشانیاں بچوں کو پریشانیاں آتی ہیں وہ پریشانیاں نہ آئیں آپ کی جانکاری کے لئے یہ بھی بتائیں گورنمنٹ میڈیکل کالج جم مو میں بہت سارے ڈیپارٹمنٹس ہیں جن ڈیپارٹمنٹ ٹو میں ہیڈ اف دیپارٹمنٹ جو ہے وہ ہیڈ اپ ڈیپارٹمنٹ سب سے جونئر آدمی ہے جو ہیڈ اپ ڈیپارٹمنٹ ہے کیونکہ سینئر ریٹائر ہوتے گئے اور سینئر کی جگہ نئے لوگ لگے نہیں اور اب جب لوگ لگنے لگے ہیں کوئی لیکچر لگے گا کوئی ٹیچر لگے گا وہ جب تک اسسسٹن پروفیسر اسسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر تک پہنچے گا اس میں ایک لمبا سمیں لگ جاتا ہے گورنٹ میڈیکل کالجز جمہو کشمیر میں سات کی جگہ دس دس کی جگہ پندرہ بنائے جائیں مگر میڈیکل کالجز بنانے سے پہلے فیکلٹی فیکلٹی کی ساتھ میں جو باقی سٹاف کی سٹافنگ ریکوائرمنٹس ہیں ان تمام سٹافنگ ریکوائرمنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسا ایسے پرابدھان بنائے جائیں جن پرابدھانوں سے یہ انشور کیا جائے کہ جہاں میڈیکل کالجز جلدی بنے وہیں پر فیکلٹی بھی میڈیکل کالجز میں ہو اور فیکلٹی پ وہ سو بھی کرنے کی نیت رکھتے ہو ایسا نہ ہو کہ آپ فیکلٹی کو میڈیکل کالجز میں لگائیں اور اس کے بعد اس کو ڈلی بومبے یا دیش کے کسی دوسرے بھاگ سے پرائیویٹ کسی کورپریٹ ہسپیٹل سے آفر آئے لاکھوں روپے کی وہ آپ کا میڈیکل کالجز چھوڑ کر وہاں چلا جائے اور نون ڈومیسائلز کا جہاں تک تعلق ہے گمٹ اس سکیم پر بھی سوچ بیچار کر رہی ہے اس کو بھی کنزنڈریشن میں رکھا جانا چاہیے کیونکہ اگ دونوں طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ذمہ داریاں زبردست ہوتی ہیں اور ان کی پڑھائی کا خیال لکھنا اور یہ انشور کرنا کہ ان کو بیسٹ کالٹی کے ٹیچر ملیں ان کی پڑھائی زبردست ہو اور جب یہ ڈاکٹر بن کر نکلیں تو یہ لوگوں کی خدمت کریں اور لوگوں کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ میں ان کے اپنے کیریئر میں بھی پروگریشن ہو یہ بھی اپنے کیریئر میں آگے بڑھ سکیں ان تمام چیزوں کے لیے ایک واضح پالیسی بنانے کی ضرورت ہے ڈومیسائل ان تمام چیزوں کو بھی ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے اور جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے جمہو کشمیر کے سواست ویبھاگ کے لیے صحیح ہے ان تمام قدموں کو پریورٹی بیسز پر اٹھایا جانا چاہیے ڈومیسائل اور نون ڈومیسائل کی چکر میں پڑھ کے ان میڈیکل کالجز کی بھی حالت وہ نہ ہو جو جمہو اور گارمنٹ میڈیکل کالج شرنگر کی ہے موسیقی